السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایک سوال بوچھی قل ان کنتم تحبون اللہ کہ اے لوگوں کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اب محبت کا جو لفظ ہے تحبون سے نکلا ہے اور تحبون کی اگر آپ بیسس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو جو ورڈ ملے گا وہ ملے گا حب حے اور بے اور حب کے علماء نے کئی معنی استعمال کیے اس کی جو روٹ ورڈز میں سے اس کا ایک معنی بیج کے بھی ہے جیسے قرآن میں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے کہ حب حبہ تو حبہ کا جو معنی ہے وہ سیڈ کا معنی ہے اب آپ دیکھیں کوئی درخت پروان چڑھتا ہے تو آگے اس کے اندر اگر پھل لگنے ہوتے ہیں تو پہلے پھول آتا ہے اس پھول میں پھل لگتا ہے اور پھل کے لگنے کے بعد آپ جب اس کو کھا لیتے ہیں تو اس پھل کو اگر آپ نے مزید کہیں اور لگانا ہے تو اس کے لئے آپ کو بیچ کی ضرورت پڑتے ہیں تو پھل میں جتنے اجزاء شامل ہوتے ہیں اس کا ذائقہ اس کا رنگ اس کی مختلف جو qualities and properties ہوتی ہیں ایک fruit کی وہ اسے اس کی بیچ سے ملتی ہیں اس حبہ سے ملتی ہیں تو بیچ کے اندر جو qualities آئیں گی وہ پھل میں ہوگی درخت کی ٹہنیوں سے شاخوں سے روٹ سے جڑوں سے وہ غزائیت تو لیتا ہے لیکن اس پھل کو جو چیز جدہ گانا کرتی ہے وہ بیچ کی صلاحیت ہے وہ بیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بینچ جو ہے بینچ کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پھل کے اندر آتی ہیں تو محبت کا جو انصر ہے اس کا معاملہ بھی ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر واقعہ تن تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے seeds کو اچھا کرو تو بارد اللہ یہ seeds کو کیسے اچھا کریں اس کی engineering کیسے کریں اس کے اندر ہم ایسی کیا تغیرات لے کے آئیں کہ یہ پھر آگے اچھا پھل بنے تو کہا میرے نبی سے پوچھو میرا نبی بتائے گا اور نبی نے کیا بتایا رب نے جو کہا وہ بتایا تو رب نے نبی سے کیا کہا کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی تو اتباع میری کرو جب تم میری اتباع کرو گے تو تمہارے بینج تمہارے seeds خود اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تو بینج کا اثر یہ ہوگا ان seeds کا اثر یہ ہوگا کہ آگے جب fruit اچھا آئے گا اور وہ fruit اس مطابق ہوگا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا تو نتیجتا تمہیں کیا ملے گا تمہیں اللہ کی محبت ملے گی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر تو جبریل بھی محبت کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ فلان سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو ملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور کرتے کرتے یہ معاملہ آسمان دنیا سے زمین پر دنیا میں نازل ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کا تو ایک وسیع بات ہے اس کا تو کوئی پیمانہ ہی کوئی نہیں کہ جب اللہ محبت کرنے لگے اپنے بندے سے آپ دیکھتے ہیں نا اس کے سمر آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہزار سال گزر گئے لیکن جو اللہ والے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کوئی دو دو ہزار سال پرانے لوگ گزرے ہیں اللہ والے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے حدیث مبارکہ میں ان کا قصہ آ گیا اللہ کا ایک نیک بندہ تھا اس کا فلا نام تھا قرآن میں تذکر آ گئے اللہ کے نیک بندوں کے سورہ یاسین میں نہیں دیکھا آپ نے وہ جو آدمی آیا تھا شہر کی کناروں سے من اقص المدینہ اور انبیاء کے لئے کھڑا ہو گیا تھا اور لوگوں نے اسے شہید کر دیا تھا قرآن میں ذکر ہے آپ پڑھتے بھی ہو اور اللہ نے اسے جنت ادا کی تھی دیکھو نا نہ وہ انبیاء میں سے ہے نہ وہ رسولوں میں سے ہے لیکن اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتے ہیں تو اللہ والے بننا چاہتے ہو اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو پہلے جو تمہارا دعویٰ ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ لازمی ہے اور اس اتباہ کی شروعات حب رسول سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی حب رسول ہی ہے پر اس میں عمل بھی شامل ہو باعمل ہو باعلم ہو اور باعمل ہو علم والے بھی ہو اور عمل والے بھی ہو اور نیت بھی خالص ہو اس میں غیر کا تڑکہ نہ لگا ہو غیر کا تڑکہ لگے گا تو ساری کی ساری ڈش خراب ہو جائے گی کسی نے باہر سے آکے کسی پھل میں اگر چونچ مار دی کسی پرندے نے تو پھل تو خراب ہو گیا سمجھا رہی یہ بات یہ پھل کو بچا کے رکھنا ہے اور اس کو شکستہ کرنا ہے صرف اس رب کے لئے کہ تُو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ پا ہو تو عزیز تر ہے دکانِ آئینہ ساز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افے بندہ نواز میں تو محبت کیا ہے محبت وہ بیج ہے جو دل میں اکتا ہے اور اس سے ایمان کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور اس کو ایمان کی زمین میں لگا کے ایمان کا پانی دینا پڑتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پھر وہ آگے اس کے بیل بوٹے نکلتے ہیں اس پہ پھل آتے ہیں وہ ہرا بھرا ہوتا ہے اور اسے پھر اغیار سے بچانا پڑتا ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے کیونکہ پرندے تو آئیں گے پھل کھانے کے لیے اسی طرح حشرات الارض یہ کیڑے مکڑے بھی آئیں گے تمہارے درخت کو خراب کرنے کے لیے جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں شیطان کے حملے ہوتے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہم لا آور ہوں گے لیکن تم نے بچا بچا کے رکھنا ہے بچا بچا کے حفاظت رکھنی ہے اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ تو اس پھل پہ پھر رب کے بتائے ہوئے طریقوں کا رنگ چڑھا دو تاکہ پتا چلے کہ یہ عبداللہ ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور عورت ہو تو امت اللہ اللہ کی بندی ہے پتا چلنا چاہیے نا رنگ چڑھا ہو جس پر تو رنگ سے پتا چلتا ہے کہ کیا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ کہا ہے نا کسی نے اندر آگ لگاؤ تو باہر تو خود آئے گی تو ایمان کی چنگاریاں اندر لگاؤ گے تو باہر آئے گی پھر خوب آئے گی تو اپنے ظاہر پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی فکر بھی کرو نتیجتا ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ بعض لوگ بالکل باطن سے بے بہرا ہیں سالہ کا سارا زور ظاہر پر ہے کچھ ظاہر سے بے بہرا ہیں انہوں نے باطن پر بھی محنت نہیں کی لیکن سمجھتے ہیں کہ باطن ہمارے صدرے ہوئے ہیں اس لیے ظاہر پر تنقید کرتے ہیں اور باطن اپنا بھی خراب ہے سمجھا رہی ہے بات آپ کو اور محبت ایک ایسی شئے ہے جس کو اگر آپ عربی لغت میں دیکھیں نا تو محبت کے گیارہ درجات ہیں کتنے درجات ہیں گیارہ الیون اور ہر درجے کی ایک خاصیت ہے اور ایک اثر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو عربی زبان میں جو محبت کے گیارہ درجات ہیں ان میں سے ایک عشق بھی ہے لیکن عشق کوئی سپرلیٹف فارم نہیں ہے ایک اچھی فارم ہے ہر عشق کی فارم ہر محبت کی فارم سپرلیٹف نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ اچھی نہیں ہے لیکن جو گیارہ سٹیجز آف لف ہیں وہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ سے شیئر کروں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا پھر آپ سے شیئر کریں گے کہ عربی لغت میں یہ گیارہ سٹیجز آف لف کیا ہیں اور اگر یہ عشق مجازی میں ہوں تو پھر تو خرابہ ہی خرابہ ہے اور عشق حقیقی میں ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ ساری باتیں سمجھا جاتی ہیں جو اولیاء بتا گئے ہیں کہ یہ یہ معاملہ ہوتا ہے عشق کا عشق میں یہ یہ منزلیں آتی ہیں ان ان مدارج سے گزرنا پڑتا ہے یہ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں جس سے عشق سملتا نہیں وہ عشق میں جذب ہو جاکتا ہے اور مجذوب بن جاتا ہے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھی کہ آج ذرا محبت کیا ہے اس پر بات کرنی تھی تو ابھی بھی بات جاری ہے کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا ایسے کے لئے 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 محبت کیا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ موسیقی